بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو پرابٹی کی خریداری جب بھی آپ نے کرنی ہے اس کے لیے بہت اہم ویڈیو ہے اس کو غور سے سننا ہے اس ویڈیو کو اگر آپ نے غور سے سن لیا تو آپ کے ساتھ کبھی بھی پرابٹی کی خریداری میں دھوکہ نہیں ہو سکتا اور اگر دھوکہ ہو جائے تو پھر آپ کی قسمت ہے یا آپ نے اس ویڈیو کو غور سے سنا نہیں ہے آپ نے کبھی نہ کبھی زندگی میں گھر بنانے کے لیے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے پلوٹ تو لینا ہی ہوتا ہے تو یہ اگری کلچر لینڈ کے لیے میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے پھر بھی بناوں گا لیکن یہ خالصتاں ریزیڈنشل پروپرٹی جب آپ نے لینی ہے پلوٹ کی صورت میں تو اس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور احتیاطیں کیا کرنی ہے اور ان پر ہنڈر پرسنٹ کاربند رہنا انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا کہ آپ نے پلوٹ فلان لیا ہے اور نکل فلان جگہ آیا شرط یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے اس کو شیئر بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تو مین مین جو پوائنٹ ہے کہ خسرہ نمبر والی جو پروپرٹی ہے آپ نے صرف وہ لینی ہے سالم کھیوٹ والی پروپرٹی آپ نے نہیں لینی احتیاط کرنی ہے جب بھی پروپرٹی خریدنی ہے تو خسرہ نمبر والی لینی ہے خسرہ کے بغیر والی پروپٹی آپ نے نہیں لینی اس کے بعد جب بھی پروپٹی لینی ہے تھوڑے سے پیسے اضافی لگیں گے آپ نے پٹواری سے نقشہ موقع اس کا ضرور بنوانا ہے اقرار نامہ کرنے سے پہلے یا اقرار نامہ کرنے کے بعد رجسٹری کروانے سے پہلے آپ نے اس کا نقشہ موقع ہلکہ پٹواری سے ضرور بنوانے لینا ہے سپیسیفکلی آپ اس پلوٹ پر پہن جائیں گے اور اگر مجبوری میں کبھی سالم کھیوٹ والی رجسٹری کروانی پڑ جائے تو اس صورت میں آپ نے اس کی چار دیواری رجسٹری کرواتے ہی لینی ہے مشورہ میرا یہ ہے کہ سالم کھیوٹ والی آپ نے پروپٹی کبھی نہیں لینی اچھا یہ جو خسرہ نمبر اور سالم کھیوٹ ہے ابھی ویڈیو کے اگلے حصے میں میں ایک نقشہ کی صورت میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ واضح فرق محسوس ہو جائے گا کہ سالم کھیوٹ کیا ہے اور خسرہ نمبر والی رجسٹری جو کیا ہے جو سالم کھیوٹ ہے اس کی پمائش آپ کو پٹواری نہیں کر کے دے گا وہ آپ کی قسمت ہے کہ اگر آپ چار دیواری کر لی آپ نے آپ کامیاب ہو گئے تو جگہ آپ کی رہے گی اگر آپ نے چار دیواری کو چرسہ نہ کی تو اس پہ پھر کئی لوگ آکے قابض ہو جائیں گے آپ کے پلوٹ پہ جو آپ کو دکھایا گیا ہے تو تھوڑا سا مخصر طریقے سے بتاتا ہوں کہ خسرہ نمبر جو ہوتا ہے اس کو خسرہ نمبر بھی بولتے ہیں اس کو سرکاری نمبر بھی بولتے ہیں اس کو تتمہ نمبر بھی بولتے ہیں جس پراپٹی کو خسرہ سرکاری نمبر اور تتمہ لگا ہوگا وہ آپ بے دھڑک خرید دیں کیونکہ ساری زندگی وہ پلوٹ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ساری کا لونی بن جائے وہ پلوٹ وہیں کا وہیں پڑا رہے گا کیونکہ اس کو ایک سرکاری نمبر لگا ہے کوئی اگر آپ کے پلوٹ پہ قابض بھی ہوتا ہے محلکہ پٹواری کو لے کے جائیں اپنا نقشہ بنوائیں وہ سو فیصد آپ کی پمائش کے مطابق آپ کو پمائش کر کے دے گا جب سالم خیوٹ پہ آ جاتے ہیں سالم خیوٹ ہے آٹھ کنال کی آٹھ کنال ایک اکڑ ہوتا ہے اس میں ایک مندے نے سڑک بنائی سڑک بنائے پرائیویڈ نمبر لگائے ان پلوٹوں وہ خود ایک نقشہ بنایا پٹواری سے نمبر نلکوا ہے خود ایک نقشہ بنوایا اور وہ نقشہ بنوا کے اس نے پلوٹ بیچنے شروع کر دئیے یک اکڑ میں اس نے پلوٹ بنائے ہیں بیس اور اکثر ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ پچیس پلوٹ بیچ جاتا ہے اچھا آپ سوال یہ ہے کہ بیس پلوٹ بنایا ہے پچیس کیسے بیچ جاتا ہے بیس تو اس نے بیچ دیا جو اس نے خود سے نمبر لگائے ہوئے ہیں اچھا جو سڑکیں اس نے اس میں ڈالی ہیں ان کو شارعیام ان کو وقف نہیں کروایا ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے کہ انڈ پہ آکے وہ سڑکیں بھی بیٹ جاتا ہے کیونکہ ان کو سرکاری نمبر تو لگا کوئی نہیں آٹھ کنال کی سالم کھیوٹ سے اس نے پانچ مرلے کی فضل نکل ہو یا آپ کو ریجسٹری کروا دی اچھا اس میں کیا ہوگا جس طرح میں نے کہا ہے کہ چار دواری سالم کھیوٹ میں اگر کبھی آپ کو ریجسٹری کروانی پڑ جائے تو فوراں اس کی چار دواری آپ نے کروانی ہے اگر نہیں کرواتے تو آہستہ آہستہ گار بننے شروع ہو جائیں گے بیس پلاتوں پہ گار بن جائیں گے جب آپ نے وہاں پہ جانا ہے تو پوری کالونی میں گار بنے ہونے اور ایک سڑک بچی ہونی ہے اور جب آپ نے اپنا پلات تلاش کرنا ہے تو آپ کا پلات اس سڑک میں آ جانا ہے ظاہر آپ سڑک پہ تو اپنا مکان نہیں بنا سکتے چار دواری نہیں کر سکتے چیٹنگ کرے گا ڈویلپر اور فس جائیں گے آپ تو اب میں پریکٹیکلی نقشے پہ آپ کو جا کے سمجھاتا ہوں کہ تتمہ کیا ہوتا ہے اگر تتمہ والا پلات لیتے ہیں اس کو جو سڑک بھی اس میں ہوتی ہے وہ بھی وقف ہوتی ہے شاعرہ عام بہاک سرکار یا بہاک کارپریشن وہ بیچی نہیں جا سکتی اور جو سالم کیورڈ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ڈویلپر کے نام پہ ہوتا ہے انڈ پہ آ کے وہ سڑکیں بھی بیچ جاتا ہے تو آئیں نقشے کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ تو اس میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ خسرہ نمبر جس کو لگا ہوا ہے سرکاری نمبر لگا ہے تتمہ نمبر لگا ہے آپ اس کو جو بھی بول لیں یہاں پہ پلات اگر آپ لیں گے تو آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہوگی اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ یہ میں نے ایک نقشہ بنایا ہے اس میں چیک نمبر دو سو پچیس مربع نمبر دس خسرہ نمبر گیارہ بٹا ایک برقبہ پانچ مرلے سفر سرسائی یہ اس کو نمبر لگا ہوا ہے اچھا یہ سڑک ہو گئی اس کے سامنے یہ جناب سڑک جو درمیان میں ڈالی ہوئی ہے اور یہ پلاتنگ کی ہوئی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے تھوڑے سے پلات بنائے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ خسرہ نمبر گیارہ بٹا ایک گیارہ اس کا قلعہ نمبر ہو گیا اور ایک نمبر پلات ہو گیا اس کے بعد گیارہ بٹا دو دوسرا پلات گیارہ بٹا تین گیارہ بٹا چار گیارہ بٹا پانچ گیارہ بٹا چھے اچھا جو درمیان میں ڈویلپر نے سڑک بنائی ہے وہ بھی اس نے وقف کروائی ہے اور یہ جتنے رقبے کی سڑک ہوگی تیس فٹ کی سڑک ڈالی ہے اس کو خسرہ لگا ہے گیارہ بٹا سات یہ بھی وقف ہو چکی ہے بہاک سرکار یا کارپوریشن تو جب آپ یہاں پہ اپلوڈ خرید دیں گے جس کو بقاعدہ سرکاری نمبر لگا اس کو سرکاری نمبر بھی کہتے ہیں اس کو خسرہ نمبر بھی کہتے ہیں اس کو تتمہ نمبر بھی بولتے ہیں تو یہ گیارہ بٹا ایک آپ کا پلوڈ ہے یہ سارے پلوڈ بن جائیں سارے کے سارے پلوڈ بن جائیں آپ کا پلوڈ یہاں سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا اس کو سرکاری نمبر لگا ہوا ہے اگر سالم کھیوٹ ہو جس کا میں ویڈیو کے اگلے حصے میں جا کے آپ کو سمجھاؤں گا تو پلاؤٹ آپ نے یہ لیا ہے کیونکہ یہ سڑک پہ بھی آ گیا کارنر بھی بن گیا اگر آپ نے اس پہ چار دیواری نہ کی تو جس کا پہلے زور چلا جس کا قبضہ پہلے ہو گیا اس نے اسی پلاؤٹ کو لینا ہے یا اسی کو لینا جن کی اہمیت زیادہ ہے اگر آپ تتمے والا پلاؤٹ لیں گے خسرے والا پلاؤٹ لیں گے تو اس صورت میں یہ سارے کے سارے بن جائیں گے یہ گھر چار دیوارییں ہو جائیں آپ کا پلاؤٹ نہیں ہلے گا اگر فرض کریں یہ گیارہ بڑا دو والا ادھر آپ کی پانچ فٹ جگہ لے لیتا ہے تو آپ نے پٹواری کو موقع پر لانا ہے اور اپنی پمائش کروانی ہے اس کی اور اسی وقت ہی پٹواری پمائش کر کے نقشہ بنا دے گا اور یہ اپنی جگہ پہ چلا جائے گا تو جب بھی پروپٹی خریدنی ہے وہ خسرہ نمبر جس کو لگا ہوا ہے سرکاری نمبر جس کو لگا ہے آپ نے وہ پروپٹی لینی ہے کتن آپ نے سالم کھیوٹ والی پروپٹی نہیں لینی اور یہ سڑک وقف ہو چکی ہے بہت سارے ڈولپ پر کیا کرتے ہیں اس کو وقف نہیں کرواتے یہ چھ پلاؤٹ بیچ دیئے دو پلاؤٹ اس کے بنائے وہ بھی بیچ دیئے سالم کھیوٹ کی بات کر رہا ہوں تو اس میں پھر جنہوں نے ادھر قبضہ کر لیا وہ تو ٹھیک ہے جو دوسری دو رجسٹریوں والے ہیں وہ سڑک میں اپنی جگہ تلاش کرتے رہیں گے اسی لیے حسرہ اشکنی کی گئی ہے سالم کھیوٹ کی اور خسرہ نمبر والی رجسٹری پہ زور دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ رجسٹری کروانی ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے یہ سالم کھیوٹ کی ایک نقشہ بنایا ہے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں قبضہ کیا آتی ہے اور قبضہ کیسے ہو سکتا ہے یہ دیکھیں وہی چاکرکھا مربع نمبر داس قلعہ نمبر اس کا گیارہ بنا دیا اچھا جی سالم کھیوٹ ہے آٹھ کنال کی یہ کھیوٹ ہے آٹھ کنال میں سے ہم رکبہ لے رہے ہیں پانچ مرلے اب اس کو آٹھ کنال سمجھ لیا حالانکہ میں نے چھے پلوٹ صرف بنایا ہے کاغذ پہ جگہ تھوڑی تھی زیادہ پلوٹ بھی بن سکتے تھے تو یہ اس نے کیا کیا ہے ڈولپر نے کہ اس کو تتمہ نہیں لگوایا سالم کھیوٹ تھی یہ آٹھ کنال کی اس کو سالم کھیوٹ رکھا اس میں سے پانچ پانچ مرلے کے پلوٹ بنا دیئے پرائیوٹ طور پہ اس نے جناب یہ پلوٹ نمبر ایک لکھ دیا پلوٹ نمبر دو پلوٹ نمبر تین چار پانچ چھے اور یہ جو سڑک ہے یہ بھی وقف نہیں کروائی یہ سالم کھیوٹ کی سڑک ہے یہ بھی اسی کے نام پہ ہی ہے ابھی اچھا آپ ڈولپر کرتے کیا ہے سالم کھیوٹ میں آپ کو پرائیوٹ ایک نقشہ ہوتا ہے اس کے مطابق پلوٹ نمبر ایک سیل کر دیا آپ نے ایک نمبر پلوٹ لے لیا آپ نے یہ پلوٹ لیا کارنر کا مین سڑک پہ یہ پلوٹ ہے ادھر سے بھی سڑک اس کو لگ رہی ہے آپ نے لے لیا پانچ لاکھ رپیہ مرلا اچھا جو اینڈ والا پلوٹ ہوگا یہ سستہ ہوگا کیونکہ سڑک بھی نہیں لگتی اور ہے بھی پیچھے یہ پانچ لاکھ رپیہ مرلا ہے یہ چار لاکھ والا ہے یہ بھی چار لاکھ والا ہے یہ بھی پانچ لاکھ والا ہے کھوتا کیا ہے کہ جب آپ نے پلوٹ لے لیا نمبر لکھوا لیا اوپر تو آپ نے کہا جی یہ پلوٹ میرا ہو گیا آپ سال چھ ماہ پلوٹ کی طرف گئے ہی نہیں جو دوسرے بندے ہیں انہوں نے کیا کیا کوئی چلاک بندہ آ گیا اس نے کیا کیا یا اس کی چار دیواری کار لی یا اس پہ گھر بنا لیا اچھا کیونکہ آپ کا سرکاری نمبر نہیں لگا ہوا آٹھ کنال کی ٹوٹل کھیوٹ ہے اس میں سے آپ پانچ مرلے لے رہے ہیں یہاں پہ اس نے قبضہ کر لیا اب سرکاری نمبر تو ہے کوئی نہیں پٹواری اس کی نشان دے کرنی سکتا تو آپ اس صورت میں پھر اگر کوئی میں سے پلوٹ بچا ہوا تو آپ ان پہ قابض ہوں گے اور اگر پلوٹ نہ بچا ہوا ڈویل پر چھے کی بجائے آٹھ پلوٹ بیچ گیا تو پھر یہ سڑک آپ کے لیے رہ جائے گی پھر عدالتیں رہ جائیں گی اور سڑک رہ جائے گی پھر آپ اس سڑک پہ آپ تلاش کرتے رہیں گے یا لمبی لٹیگیشن چلے گی اس بندے نے بھی ریجسٹری کروائی ہوگی اس نے بھی اس نے بھی اس نے بھی بے شک پرائیویٹ نمبر لکھا ہے کیونکہ سرکاری طور پر پٹواری کے پاس اس کا کوئی اندراج نہیں ہوگا جس طرح میں نے اوپر بتایا ہے اس میں ایک پٹواری کا نقشہ بنا ہوا ہے سرکاری گیارہ بٹا ایک نمبر لگا ہے یہ پلوٹ کسی صورت میں بھی ہل نہیں سکتا جبکہ یہ جو سالم کھیوٹ والا پلوٹ ہے اس پہ کوئی بھی قبضہ کر سکتا ہے ایک تو اگر کبھی اس طرح کی ضرورت پڑے تو آپ نے فوراں جو پلوٹ ہے اس کی چاردیواری کرنی ہے یا اپنا گھر بنانا ہے اس پہ سم ٹائم اس صورت میں بھی کوئی اگر لٹیگیشن والا بندہ ہو رپڑی بندہ ہو تو وہ کہے گا جی یہ میرا ہے لیکن اگر آپ چاردیواری کر لیں گے تو یہ آپ کا قبضہ شو ہو جائے گا اور بہت سے ڈیویلپر جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سڑکیں بھی بیج جاتے ہیں کیونکہ اس کو تتمہ نہیں لگا ہوتا یہ ان کے نام پہ ہی ہوتی ہیں جس کو تتمہ لگ گیا وہ تو سرکار چلے گی پٹواری کے کاغذوں سے نکل گئی لیکن یہ پٹواری کے کاغذوں میں اسی مالک کے نام پہ شو ہو رہی ہوتی ہے اور وہ یہ بھی انڈ پہ آکے سڑکیں بھی بیج جاتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی سالم کھیوٹ کی اور تتمہ والی جو ریجسٹری ہے اس کی جی تو اس نقشے کی اگر نہ سمجھ لگے تو اس کو ریوائنڈ کر کے ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں جیسے میں شروع میں کہا چکا ہوں کہ میری اگر ویڈیو آپ نے غور سے دیکھ لی غور سے سمجھ لی تو پراپٹی خریداری میں آپ بے شک پراپٹی خریدنے کے ماہر ہیں یا نہیں ماہر پہلی دفعہ لے چکا ابھی کبھی مار نہیں کہیں گے سالم کھیوٹ جس کو خسرہ نمبر نہیں لگا تتمہ نہیں لگا سرکاری نمبر نہیں لگا قطن اس کے پاس بھی نہیں جانا اور بوقت ضرورت اگر آپ کو کہیں خریدنی پڑ جائے تو فوراں چار دیواری اس پہ کرنی ہے آپ ایٹی پرسنٹ تک سیف ہو جائیں گے بیس پرسنٹ اس میں بھی لیٹیگیشن آ سکتی ہے لیکن ایٹی پرسنٹ تک سیف ہو جائیں گے اور جو تتمہ والی ریجسٹری ہے اس میں آپ نائنٹی نائن پرسنٹ سیف ہوتے ہیں ایک پرسنٹ کا کچھ چانس ہوتا ہے کہ اس میں خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جائیں نائنٹی نائن کا مطلب ہنڈر پرسنٹ ہی ہوتا ہے سرکاری طور پر پٹواری کے کاغذوں میں نمبر الارٹ ہوئے ہوتے ہیں پیمائش ہوتی ہے پلوٹوں کی سڑک کی وہ وقف ہوتی ہے سڑک وہ بیچی نہیں جا سکتی جب سڑک وقف ہوتی ہے تو اتنا حصہ اس بندے کے نام سے نکل کے سرکار کے نام پہ چلا جاتا ہے جبکہ سالم کھے وٹ میں وہ کچھ بھی نہیں کرتا سڑکیں وقف نہیں کرواتا تو بیس پلات بنائے ہیں اور اس کے بعد جو سڑک ہے وہ بھی اسی کے نام پہ ہوتی ہے اور وہ چوری چکاری سڑکیں بھی بیچ جاتا ہے جب لوگ وہاں پہ گھر بنانے شروع کرتے ہیں تو اگر آپ کا ایک سال کے بعد وہاں پہ چکر لگتا ہے تو بیس کے بیس پلاتوں پہ وہاں پہ گھر ہوں گے اور آپ آپ اپنی ریجسٹری لے کے پھریں گے یہ میرے پاس پانچ مرلے کی ریجسٹری ہے اگر آپ کسی کے جو آپ کو پرائیویٹ نمبر دیا گیا تھا آپ اس پہ جائیں گے وہ کہے گا جی یہ دیکھیں میرے پاس بھی ریجسٹری ہے تو سالم کھے وٹ میں چار دیواری لازمی کریں پہلے تو لے ہی نا اگر خدا نہ خواستہ آپ کے پاس پڑھتا ہے لینا پڑھ جاتا ہے لین دین میں آ جاتا ہے تو چار دیواری اس پہ ہر صورت میں کریں اور اس کا خیال بھی کریں کہ وہاں پہ کو قبضہ تو نہیں کر رہا ہماری جگہ پہ آکے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کے سمجھانے کے لیے میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو گوھر سے دیکھ لیں گے تو کوئی بھی شک نہیں اس میں رہ جاتا کہ آپ کو کوئی فرال لگائے آپ کیوں کو پیسے کھانے کی کوشش کرے اور اگر آپ اس چکر میں آ جاتے ہیں تو ساری زندگی پھر کچھے کوٹ کچھے ری اور وہ بندہ اور شاید بیس سالوں کے بعد آپ کو تیس سال لٹیگیشن کے بعد شاید کچھ مل جائے ادروائز آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا صرف اور صرف ریجسٹری آپ کے پاس ہونی ہے جگہ آپ کے پاس نہیں ہو سکتی تو یہ بہت اہم ویڈیو ہے اس کو لازمی شیئر کریں جتنے بھی آپ کے جو ممبرز ہیں اس میں واتس ایپ میں یا فیس بک پہ تو یہ لازمی اس کو شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو دیکھ کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہو اور اس طرح کی چیٹنگ سے وہ بچ جائیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ